بھارتیوں کی گیدر بھبتیاں اور شاہینوں کی دفاع وطن کے لیے تیاریاں پاک فضائع کی تمام فورج آپریٹنگ بیسز کو آپریشنل کر دیا گیا ائر شیف مارشل سہیل امان کہتے ہیں اگر دشمن نے چاریہ کی تو ایسا جواب دیں گے کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی تربیتی مشکے مامو کی آپریشنل سرگرمی ہے بھارت موکی کھانے کے باوجود باس نہیں آیا کنٹرل آئین پر شہریوں کے بعد اب یون مبسر مشن کو نشانہ بنایا آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوز نے خنجر سیکٹرن پر موسر مشن کی گاڑی پر فارنگ کی گاڑی میجر ایمان آئل اور میجر مرکو کو لے کر جا رہی تھی ادھر بھارتی فوز نے آزاد کشمیر میں غلطی سے کنٹرل آئین اگور کرنے والے دو بچوں کو اٹھا لیا پاناما لیگز کیس کی جی آئی ٹی پر اعتراضات کی خبروں کا معاملہ سپریم کورٹ کا خصوصی بینچ انتیس مائی کو معاملے کی سماعت کرے گا وزیراعظم کے صاحبزاد حسین نواز کی جانب سے مبینا طور پر مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے دو ارکان پر اعتراض کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کا کند کورٹ میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ جلسے کا پندار سچ گیا بڑی تعداد میں کارکن موجود پارٹی پرچم اٹھائے ہوئے کارکن انتہائی پر جوش حکومت کے خلاف نارے بازی جلسے سے کئی رہنماؤں کا خطاب عمران خان بھی خطاب کر کے کھیلاریوں کا لہو گرمائیں گے تحریک انصاف کو غیر ملکی فنڈنگ کے لیے ایجنٹ بنانے کی ضرورت کیوں پڑی آفشور کمپنی کیس میں چیف جسٹس کا ایس تفسار قانونی ضرورت تھی اسی لیے ایجنٹ بنایا گیا وکیل انور منصور کا جواب ادھر تلال شادری کہتے ہیں عربی خط حرام اور عجمی خط حلال یہ تضاد کیوں ہے؟ پواد شادری بولے وراند خان کی منی ٹریل موجود کوئٹا کے جناہ ٹاؤن سے دو چینی باشند اخواہ ایک مرد اور ایک خاتون شامل راہگیر نے جان پر کھیل کر ایک خاتون کو بچا لیا اخواہ کاروں کی فارنگ سے زخمی بھی ہو گیا اخواہ کی واردات کی سی سی ٹی وی فوتیچ نانجی ٹو نیوز کو ملے گئی بھارتی شہری عزمہ کو وطن واپس جانے کی اجازت مل گئی سام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر عزمہ کی عدالت میں پیشی کیا آپ تاہر سے بات کرنا چاہتی ہیں؟ عدالت کا استفسار نہیں تاہر سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی عزمہ کا بیان سمات کے دوران بے ہوش ہو گئی تاہر کا کہنا ہے عزمہ اس سے دوری کی وجہ سے بے ہوش ہوئی روشنیوں کے شہر میں بددستور اندھیروں کا راج کہ الیکٹرک نہیں کر سکی خرابی کا علاج گرے کھمبے کی نہ ہوئی مرمت لورشیڈنگ سے شہریوں کیا گئی شامت کئی علاقوں میں پانی کا بھی بہران سبر کا پیمانہ ہوا لبریست جماعت اسلامی نے پھل لگا لیا میدان کیا کہ الیکٹرک کو لوگوں کے منڈنے کا انتظار ہے؟ کیس میں عدالت کرے مارکس کراشی نے سی ٹی ٹی کی کامیاب کاربائی داشت سے تعلق کے شبے میں پانچ افراد کو ہتھکڑی پہنائی سی ٹی ٹی نے ڈی ایچی اور دہراجی میں چھاپے مارے گریفتار افراد میں دو خواتین اور تین مرد شامل تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل گراچی میں شارہ فیصل پر عمارت کی تیسری منزل میں آگ لگئی فائر برگیٹ کی تین گاڑیوں سنارکل کی مدد سے آگ بجھا دی گئی آتش جدگی سے دو افراد متاثر ہوئے ہسپتال منتقل آگ لگنے کی وجہ سے شارہ فیصل کے دونوں ٹریکس پر ٹرافک جیم رہا روان مالی سال حکمرانوں کے دعووں کا برا حال وفاقی حکومت دوہزار سولہ سترہ میں کوئی حدف حاصل نہیں کر سکی اقتصادی سروے کے نقاط کے مطابق معاشی ترقی برامدات سرمایہ کاری کے اہداف لاحاصل شرع نمو حدف سے آشاریہ چار دو فیصد محصولات ایک سو اکیس ارب کم رہنے کا امکان حکومتی کارکردگی کی ریپورٹ کا کل ہوگا اعلان غریب ملک کے حکمرانوں کی شاہ خرچیاں بجھڑ میں وزیر آزم ہاؤس اور ایوان صدر کے پنٹ مزید بڑھانے کے لیے پڑھ دیا وزیر آزم ہاؤس کا بجھڑ سات آشاریہ پانچ کروڑ کے اضافے سے ایک آنمے کروڑ روپے ہونے کا امکان ایوان صدر کا بجھڑ ساڑھے تین کروڑ اضافے سے نباسی کروڑ کرنے پر غور وزیر آزم ہاؤس کے ملازمین کی اخراجات باسٹھ کروڑ سے تجاوز کر جائیں گے سوشل میڈیا کا معاملہ سپیکر کو سیاسی جماعتوں کا اجلاس بلانے کی تشویز چوتی نیستار کی زیر صدارت اجلاس چیرمن پی ٹی اے کو زابطہ اکار بنانے وزارت خارجہ کو او آئی سی سے رابطے کی ہدایت وزیر داخلہ کہتے ہیں پی ٹی اے اور نادرہ متعلقہ قوانین کا جائزہ لیں سوشل میڈیا کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے یو اے ای سے ای ایو تک سوشل میڈیا کے خلاف کریک ڈاؤن متحدہ رب امراض اور قطر نے تمام سوشل میڈیا ویب سائٹس بند کر دیں یورپی یونی نے مانچسٹر دھما کے بعد کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا سائبر حکام کو فیسبوک اور ٹویٹر زمیت تمام سوشل میڈیا سائٹس کی کڑی نگرانی کا حکم آرمی پابلک سکول پشاور پر حملے میں ملوث دو دہشتگرد انجان کو پہنچ گئے آئی ایس پی آر کے مطابق اطاولہ اور تاج محمد کو فانسی دے دی گئی قردم ٹی ٹی پی کے دونوں دہشتگرد شہریوں اور پولیس پر حملوں میں ملوث تھے برطانیہ میں مزید دہشتگرد حملوں کا خطرہ ملک بھر میں سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی اہم مقامات پر فوج کی تائناتی کا فیصلہ دارالعوام پہلی بار عوام کے لیے بند کر دیا گیا باکنگم پہلس اور لنجن ائر پوچ کے قریب سے دو مشتبہ افراد گریفتار خودکش حملہ آور سلمان آبدی اور اس کے بھائی اسماعی کو بھی حراسک میں لے لیا گیا روہ کا قلعہ کما کرنے پر ہماری سیکیورٹی واپس لے لی گئی مصطفیٰ کمال کہتے ہیں نیب میں گیارہ سال قرآن مقدمے میں ملایا گیا پہلے دھنے کے بعد پہلا قط آ گیا ریلی کے بعد دوسرا نوچس ملا غلطی سے بھی غلطی نہیں کی اینی شاہد کے طور پر ان سے باتیں پوچھی گئے آورنج لائن روٹ پانچ مقامات پر عدالتی حکم کی خلاف برزی کی گئی دربار موجے دریا لکشمی بلڈنگ شالی مارباغ اور زیبن نسا مقبرے پر خلاف برزی ہوئی لاہور ہائی کورٹ میں پیش کی گئے ریپورٹ میں انکشاف سار فوٹبالر لائنل میسی قمانین توڑنے پر ایسی کی تیسی تیکس چوری کیس میں میسی کی سزا اور جرمانے کے خلاف اپیل مسترد اسپانوی سپریم کورٹ میں فوٹبالر کو ایک کس مہ قید اور دو ملین یور جرمانے کی سزا سنائی تھی میسی کے والد کو بھی قید اور جرمانے کی سزا سنائی گئی تھی اور لائیو نیوز بولٹن کے دوران کتے کی اینٹری میڈیوزی نیوز کا اثر خبریں پڑھتے ہوئے اس وقت چونک اٹھی جب اسے سٹوڈیو سے کتے کے بھونکنے کی آواز آئی کتے کی موجودگی کے باوجود خبریں پڑھتی رہی